السلام علیکم ملوٹ بڑین نمک بڑین ڑ صور emp 2-3 pinch حلدی 1.5 tablespoon گرہ مسالہ پودر 1 tablespoon oil ان سب کو اچھے سے مکس کر لیجے بہت ہی مزیدار ریسپی ہے دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا اب میں اس میں 1.5 کلاس پانی دال رہی ہے اب ہم ڈھکن لگا کے اس کو پانی جب تک اس کا ختم نہیں ہو جاتا جب تک ہم گلا لیں گے یہ اچھے سے گل گیا اور اگر پانی بستا ہے تو آپ ڈھکن نکال کے پانی کو ڈرائ کر لیجئے گشت کو ہم تھنڈا ہونے کے بعد گرینڈ کر لیں گے گرینڈ کرتے وقت میں اس میں 1 tablespoon دہی دال دی تھی دیکھیں یہ اچھے سے پیسٹ ہمارا ریڈی ہو گیا اس میں ایک انڈا شامل کر کے اچھے سے گون لیں گے یہ ایک بارک کٹی ہوئی پیاز ہے یہ فیلنگ کے لیے اور یہ 3 حریمیٹس ہے چھوٹی ہریمیٹس تھی میں اس کو بارک چاپ کر لی یہ ہم پیاز میں ڈال دیں گے یہ 1 tablespoon کوتمر ہے 1 tablespoon lemon juice یہ کوتمر اور پودینہ تھوڑا سا ہم اس میں نمک ڈال دیں گے ان سب کو اچھے سے مکس کر لیجئے آپ اس میں چاہے تو ایک ٹماٹا بھی شامل کر سکتے بارک کٹ کے اب ہتے بی پر اس طرح سے ہم کو ہائلنگ کر لیں گے اور اس کا پورشن لے کے اس کے پٹی بنا لیں گے ہم اس طرح سے پھیلا لیجئے ہاتھ سے دیکھئے اب جو مکسر ہم بنا کر رکھے تھے فیلنگ پیاز کی وہ ہم اس میں فیل کر دیں گے اور اس کو اس طرح سے فول کر دیجئے بہت ہی آسان ہے ایک بار بنائے تو آپ روز بنانا چاہتے دیکھیں ایک کباب بن کے ریڈی ہو گیا اب میں ایک پین میں تھوڑا سوائل لے لیجئے میں چار کباب بنا رہی ابھی باقی کا جو بچا ہوا مکسر وہ رکھ دی میں گرم گرم بنانے کے لیے آپ کو چار بنا کر بتاتی اب ہم یہ تبوے پہ دال دیں گے ایک سائٹ سے جب یہ لال ہو جاتا اس کو ہم پلٹ لیں گے آہستہ سے دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کلر آیا اس کا سارے کباب میں اسی طرح سے پلٹ لے رہی دیکھیں دوسری طرف سے بھی اس کا بہت ہی اچھا کلر آ گیا اور بہت اچھی خوش بہ آ رہی ہمارے شامی شکمپور بن کے ریڈی ہو گئے چلیے ڈش آؤٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی بہت ہی ٹیسٹ ہی شامی شکمپور ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے آپ ریسیپی پسند آئے تو لائک کیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کمنٹ کر کے بتائیے میری ریسیپی آپ کو کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھئے نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ دchau زیادہ 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 نیکسٹ موسیقی